میرے پاس تم ہو کاش میرے پاس خلیل صاحب ہوں میری لیے آج میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں خلیل صاحب کے پہلو میں لفظ ان کے پہسات بہت اچھے لفظ دیں تو الزام لگائیں گے نہیں بلکل بھی نہیں خلیل صاحب میرے استاد ہیں اور میں ان سے بہت کچھ سیکھتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں مجھے میں نے آج تک کام کیا ہی نہیں ہے جب میں نے میں ان کا کام دیکھتی ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میری کوئی ایک آرٹسٹ ہونے کی حیثیت سے میں نے آج تک مجھے تو اچھا کام میرے نصیب میں مجھے ملا ہی نہیں اور مجھے اپنی حیثیت مجھے لگتا ہے کہ میں زیرو پر کھڑی ہوں میں تو ایک قدم آج تک آگے آگے بھڑی نہیں ہوں تو خلیل صاحب کے ساتھ پہلے ہی مجھے لگتا تھا کہ شاید میں کام کرتی ہوں لیکن جب اب سمجھ میں آیا ہے کام ہوتا کیا ہے کام کہتے کس کو ہیں وہ اب سمجھ میں آیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جب خلیل صاحب کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملے گا اور ان کے لکھے ہوئے ڈائلوگز کیا کام کرنے کا ساتھ خلیل صاحب کے ساتھ کہ میں سمجھتی ہوں کہ میرا چیز نے اس خواہش کے ساتھ تو خیال میں میں اب دکشن کا ساتھا میرا نے مل جانا جی ہاں میں بہت زیادہ انوال ہوں میں بہت زیادہ انوال ہوں میں بہت زیادہ انوال ہوں ابھی سیکنڈ لاسٹ اپری سوٹ تک میں سیریسلی بہت انوال ہوں اور میں جب سے یہ ڈراما شروع ہوئے میں کچھ اور کچھ نہ اور میں سوچ پا رہی ہوں اور میں کچھ میں بہت زیادہ انوال ہوں اور ڈائلوگز کے اندر اس کہانی کے اندر اور اسی کے بارے میں میں سوچتی رہتی ہوں اور میں نے زندگی میں اتنا اچھا ٹیلیویزن سیریل میں نے بہت سارے انڈین ٹیلیویزن پلیز بھی میں نے دیکھے میں امریکنز بھی دیکھتی ہوں لیکن میں نے زندگی میں اس سے بہتر سیریل اتنا خوبصورت ڈراما سیریل میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت سکرین میں نے اتنی خوبصورت میں اتنا خوبصورت کام اور میں نے اتنا مکمل کام اور میں نے ایک پرفیکشنسٹ ایک پرفیکشن جس میں مجھے لگتا کہ پوری کائنات ہے اس ڈرامے کے اندر کیونکہ وہ جو پرائی روز ہے اور میری روز ہے مجھے لگتا کہ میری جان نکل رہی ہے اچھا دو چیزیں بڑی اپورٹن ہیں میری رونٹے کھڑے ہوگی سیدھ مجھے صرف اس وقت میرے پاس تم ہو میں مہوش شیئر سایم نے نیکلی میکنم کی تارم میں نے اپری اپری صوڑ ہے اس ساکر کست ہے میں نے میرے کے پاس پاس تارمたい وہ میرے کس تشکمتی ہے اور جان اس نے خلیل کے دو چین سفر یمہتر جو ہمی blanket ہمیں phraseest ہمین کو میرے بہت خوش قسمتی ہے یہ سوارے کے دونے یہ رہی ہے آپ یقین کریں کہ میں ان کی اتنی عزت اور مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو ان کو سنبھال کر رکھنا چاہئے بلکل قیمتی اساس ہے ہمارا یہ ہمارا قیمتی اساسہ ہے یہ پاکستان کا جیسے ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے موسم ہیں ہمارے پاس پاکستان میں نور جہان تھیں جیسے پاکستان میں اور بہت ساری خوبصورت چیزیں تو ایک قیمتی اساسہ ہے اور میں تو بس ان کو کتنا پیار سے اور کس طرح ہم ان کو سنبھال کر رکھیں ہم ضرور سنبھال کر رکھیں